لیکن ایک جملہ کہوں گا میں مولا عباس کا حق ہے ہم آج میں امام فرماتے ہیں قتل اللہ من قتل اک بلا اگدی واللسن مولا عباس اے چچا جان آپ خدا اس کو موت دیں خدا اس کو برباد کر دیں خدا اس کو قتل کریں جس نے آپ کو ہاتھوں اور زبان سے قتل کیا ہاتھ سے قتل کیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے عباس پر تلواروں اور نیزیں مارے جس نے دس سے مبارک عباس کو قلم کیا ہاتھوں سے قلم کیا اس کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ زبان سے کس نے قتل کیا زبان سے وہ قتل کرے گا عباس کو جو عباس فضل عباس کے برابر لاکر کسی قلندر درویش صوفی کو رکھے گا زبان سے وہ قتل کرے گا جو عباس کے قصیدے میں کسی غیر معصوم کو رکھے گا زبان سے وہ قتل کرے گا جو مل بنین کے چاند کے ساتھ کسی صوفی قلندر درویش کو رکھے گا وہ شاعر گناہگار ہے وہ لکھنے والا گناہگار ہے وہ قصیدہ خان گناہگار ہے جو عباس کے نوعے میں عباس کے علاوہ کسی کر سکے کرے یہ بچے رٹ لیتے ہیں وہی قصیدہ پنڈلenezہ کے کسی خلندہ درویش کی جگہ نہیں ہے اب الفضل عباس کے غم کے ساتھ کسی درویش صوفی کی جگہ نہیں ہے کسی ورجے کی جگہ نہیں ہے کسی مستحد محدث کی جگہ نہیں ہے کسی انسان کی جگہ نہیں ہے کہ اب الفضل عباس کے نوعے میں کسی ہر کے دام کو شامل کرے اگر جگہ ہے تو یا پنجھے تنگی اگر جگہ ہے تو حسین کے معصوم بچوں کی اگر جگہ ہے تو بھتیجیوں کی ابباس کے اگر جگہ ہے تو بہنوں کی جگہ یاد رکھو حس کرو ایسے اشار گھو